آپ اگر اچھے سے پیش آئیں گے تو آپ کو ہم سے چندن کی ٹھنڈک میں لے گی آپ اگر تیش میں آئیں گے تو آپ کو خطرہ دکھے گی اس کے historical evidences ہیں کہ یہاں پر اس مسجد کے نیچے ایک structure ہے جس میں جو which looks like a مندر 1528 کے آس پاس ایک جنرل تھا بابر کا it is said کہ اس نے جو structure تھا اس کو توڑا اور وہاں پر بابری مسجد بنایا کہ سواغت گان گائے جس کے لیے بھکت حنمان من میں کرونا جس کے ہاتھ میں ہیں تیر کمان پل پل میں یوگ یوگ میں شن شن میں رام ہر تن میں ہر من میں کن کن میں رام آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے اور آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے پانچ سو سال کے انتظار کے بعد فائنلی بھارت آج اس دن کو لائیو ایکسپیرینس کرنے والا ہے ہر ایک بھارت آباسی آج اس دن کو جینے والا ہے اور یہ شاید ہماری زندگی میں ہم سب کی زندگی میں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس چیز کو مطلب سامنے ساکشات دیکھنے والے ہیں کیسا فیل کرنا آپ لوگ میں رہتا ہے اعتحاس کا ایک بہت بڑا پل ہے جس کا ہم بہت لکھی ہیں کہ ہم اس پل کو دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پانچ سو سال کا جو سنگھرش ہے اس میں بہت ساری جان نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے اپنا جو ہے سب کچھ نچھاور کر دیا ہے اور پورے بھارت سے لوگوں نے اس پل کے لیے پانچ سو سال تک محنت کی ہے سپنے دیکھے ہیں ہمارے پرداداؤں نے اس کی سپنے دیکھے ہیں اور اب وہ پل آ رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اعتحاسک اچیومنٹ بھی ہے ایک ساماجی اچیومنٹ بھی ہے اور راشتی گورو میں جو پانچ سو سال کی ایک کلنک تھا ہمارے پر کہ ایک افغانی انویڈر نے آ کر کے ہمارے سب سے عشت دیو کے جنو مہمی پر ایک ایسا کام کیا جو ایک طرح کا ایک شاپ تھا جو ہمارے ساتھ چل رہا تھا آج وہ ختم ہوگا اور جو ایک نیا بھارت کا دور ہے اس سشکت بھارت کا دور ہے جس میں وجہان بھی ہے اور آستہ بھی ہے ساتھ مل کر کے چندرے ہیں ہم چندرےان بھی کر رہے ہیں اور رام مندر بھی کر رہے ہیں ہم سب ایک ساتھ کر رہے ہیں اکشت سر جی تو سٹارٹ ویت میں ابھی آپ سب کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ دینے والا ہوں پاڈکاسٹ کا بس جسٹ میں ویو لینا چاہ رہا ہوں آپ سب کا کی ہاو آئی یو فیلنگ کیسا لگا انگریزی میں ایک شبد ہے اوورویل اس کا ہندی ہے بھاووی بھول میں گورانوید بھی محسوس کر رہا ہوں میں بھاووی بھول بھی ہوں بھاوک ہوں خوش ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جو مشرت احساس ہیں وہ ابھی میرے خیال سے سب ہی بھارتیوں کو ایسے ہی لگ رہا ہوگا جو زیادہ چھوٹے ہیں بچے ہیں وہ ابھی اس کی مہتہ نہیں سمجھ رہوں گے اتنی مگر کب تک نہیں سمجھیں گے تو جو لوگ نہیں دیکھ پائے ان سب کو مگر یوگدان سب کا ہے تو جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ کارسیوکوں سے لے کے اور ہر وہ شخص جو یہ دیکھنا چاہتا تھا اپنے جیونکار میں وہ نہیں دیکھ پائے ہیں ان سب کو ڈھے ساری شردھانچ لی اور ان سب کو یاد کرتے ہوئے بھاوک ہوتے ہوئے بہت گورانوید محسوس کرنا چاہئے میں تو ہوں ہی پر صرف مجھے نہیں مجھے رکھتا ہے ہر بھارتیے کو ہندو کو مسلم کو سیکھ کوئی سائی کو نہیں ہر بھارتیے کو اس بات پہ گرو ہونا چاہئے کیونکہ یہ ہم نے گلوبل ایوینٹ تو بنا دیا ہے ہے نا تو یہ شاید پچھلے کئی سو سالوں میں اور آنے والے کئی سو سالوں میں دوہزار چوبیس ایک لوٹا ایسا سال ہے جس میں دیوالی دو بار ملے گی رام جی دو بار آئے گی ایک سوئی بات پردین جی آپ کیا فیل کر رہے ہیں سب سے پہلے کچھ ایک شبد کچھ ایک فیلنگس ایسی ہوتی ہے ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی بھاو یا شبد کوش یا ڈشنری نہیں بنی نہ کوئی لینگویز بنی بہت ساری چیزیں اتھیاس میں ہوئی بہت ساری چیزیں ہمارے جو کہتے ہیں پورکھو نے دیکھی جو ہم سنتے تھے ارے وہ ایسا ہوا تھا ارے وہ ایسا ہوا تھا ساہی بابا تھے کتنے مہان پورش تھے ہم نے کچھ نہیں دیکھا بھی تک اتنا انکریڈیبل چیز جو اتھیاس بنائے جو دس ہزار دو ہزار کروڑوں سالوں تک وہ رہے وہ چیز ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کتنی بڑی بات ہے بھگوان رام چندر کا مندر جسے ہمارے جو اسٹ ہے ہمارے بالا جی بھگوان جو کس کا جاپ کرتے تھے رام 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 ان کے اسٹ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ چھوٹی سی بات ہے جو ہمارے شاستر میں بھی لکھی ہے کہ بھگوان رام کوئی بھی آپ ایشور کی آراد نہ کرتے ہو کوئی بھی ایشور کی پوجا کرتے ہو وہ ایشور آپ کو کس سے ملاتا ہے اپنے ایشور سے وہ ایشور کس سے ملاتا اپنے ایشور سے تو میں تو بالا جی بھگوان کو بہت بڑا اپاس سکوں میں تو بالا جی کو ہی آد کر کے سب کچھ کرتا ہوں میرے بالا جی رام چندر کا نام لیتے اور رام چندر کا مندیر بنا رہا ہے تو اس سے بڑی خوشی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس شبد نہیں ہے بولنے کے لیے کیا بات ہے ایک چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں مجھے تو جس پرکار سے یہ چیز ہوئی مطلب جو اب نسکرش نکلا جس فریمورک میں نکلا وہ بھی ایتحاس ہے دنیا کے ایتحاس میں کبھی کسی کوٹ نے کسی شانتی پوروک طریقے سے ایک بہت ہی بیواد جانتا کے کانٹریبیوشن سے وہ ستھل دوبارہ جو مندر ہے دوبارہ کیا جا رہا ہے جانتا کے کانٹریبیوشن فیتھ ان دے سسٹم پاور اف ڈیموکرسی یہ سارے جو ٹینٹس ہم بولتے تھے یہ جو ویوستہ کے ٹینٹس ہیں وہ چاروں پانچوں چیزوں جو ہیں ہمیں ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہیں دنیا میں کوئی ایسا ایگزیمپل نہیں ہے جہاں پہ اتنا پرانا بیواد جس میں آج بھی پارٹیز کنٹیس کر رہی ہیں ایک دوسرے کو تین کورٹ سسٹم سے ہوتا ہوا الگ الگ ججمنٹ آئے اور اس کے بعد جو فائنل ججمنٹ آیا ساری پارٹیز بان کر کے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں شانتی پوروک طریقے سے آئی ٹھنک یہ لوگتانتر کی بھی ایک جیت ہے جوڈیشل سسٹم پہ جو فیت ہے اس کو یہ انگیت کرتا ہے کہ بھارت ایک سماج کیسا ہے چاہے ہمارے ڈیفرنسز تھے الگ 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 پارٹیز تھی الگ الگ ترک رہے تھے لیکن جب کوٹ کا فیصلہ آگیا ہے تو اب سب لوگ مل کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہم مانتے ہیں کہ سپریم کوٹ سرو پر ہی ہے جو رول آف لاو ہے وہ سرو پر ہی ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ اور جنتہ کی کانٹریبیوشن آیا ہے دو ہزار کروڑ روپے جو اٹھارہ سو کروڑ کا بندر بنا دو ہزار کروڑ ایسے لوگوں نے سو روپے دو سو روپے پانسو روپے بھی بھارت کا تدکالین راشتپتی سب سے پہلے یہ جو پبلک فیتھ پبلک ڈریون ایک موٹیویشن ہر ایک انسان کنیکٹیڈ ہیں لوگ اسی لئے اتنا کنیکٹیڈ ہیں لوگ تو آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے میں آپ کو کانٹیکس دیتا ہوں آج ہم سب خوش ہیں بہت زیادہ خوش ہیں اور آج ہمارے بیچ میں اپنے اپنے فیلڈ کے بہت اچھے اور بہت ڈگج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب انہیں جانتے ہیں میرے بڑے بھائیہ بھی ہیں پہلے میں آپ کو انٹریڈیوز کرتا ہوں اس کے بعد ہیڈن ہندو کے بارے میں کس نے نہیں سنا کس نے نہیں دیکھا اور بہت سارے لوگوں میں جب بھی ان کے ساتھ ٹرابل کرتا ہوں میں دیکھ کے شاکڈ ہو جاتا ہوں کہ جہاں بھی چلے جاؤ ملیں گے ہی ملیں گے چاہے وہ ڈی ایف سی بینک کے بہت بڑے یا پوسٹ پہ وائس پریسیڈنٹ ہو چاہے وہ ایک رانڈم چلتی بھی چھوٹی سی گڑیا ہو چھوٹی سی بچی ہو ٹھیک ہے everybody knows is this person تو یہ دیکھیں مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے میں بہت inspired feel کرتا ہوں and اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھے narrator ہے بہت اچھا بھولتے ہیں پکڑ ان کی سہتیا کے اندر اور ساتھ کے ساتھ ہمارے دھرم پہ ہمارے spirituality پہ religion پہ ان کی بہت اچھی سامج ہے تو ان سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھنے والے ہیں ساتھ کے ساتھ ہمارے بیچ میں thank you so much for being here بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ساتھ کے ساتھ ہمارے بیچ میں ہے سریجن جی ان کے ساتھ میں نے ایک پوڈکاست کیا بھی recent میں اور یہ ریلیز نہیں ہوا ہے پوڈکاست لیکن ہم damn sure کہ یہ پوڈکاست جب ریلیز ہوگا یہ فٹے گا یہ بہت زبردست بہت زبردست بھائیہ کے ساتھ تو میں پوڈکاست کر چکا ہوں ابھی تک ساڑھے تین ملیون بھیوز ہیں بھائیہ کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو یہ ہر جگہ پہ پوڈکاست میں سب سے اوپر رینک کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایڈ کروں تو سریجن سر کا فرسٹ پوڈکاست جو میں نے کیا ہے this is gonna go بہت زبردست بھائیرل سائنس پہ کاسمک اینرڈیز کے اوپر ہسٹری پہ ان کی پکڑ بہت زبردست ہے so thank you for being here بہت اچھا لگ رہا ہے میں بہت لوگ بہت کچھ سیکھنے والے آج پرتیق بھائی کو بھی جب میں نے پوڈکاست کیا تھا تو I think 12-13 لاکھ تو ابھی تک ہو چکے ہیں اس کے اوپر بھی اس نے پاہ میسٹری کے اوپر ان کی بہت زبردست بہت زبردست knowledge ہے اور آپ سب نے پیار دیا ہے تب ہی دوبارہ ان کو ہم نے بھی بلائے اور یہ اتنی دور سے ہمارے ساتھ آئے ہیں thank you for being here بہت اچھا لگ رہا ہے now میں ابھی بہت خوش ہوں and to start with میں نے ایک گانہ لکھا تھا کچھ lines لکھی تھی اگر میں آج شروع کرنا چاہتا ہوں انہی lines سے کیونکہ آج میں فیل کر پا رہا ہوں کی وہ lines جو لکھی گئی تھی وہ آج کے situation پہ بالکل فٹ بیٹھ رہی ہیں اور یہ گانہ دو سال پہلے ریلیس کیا تھا پہلے جی اور وہ اب ساکھشاتکار ہو رہا ہے ساکھشاتکار ہو رہا ہے بتائیے دیکھنا آپ لوگ بھی اگر پسند ہے آپ کو شروعات میں پورے لائنس تو نہیں سنا سکتا ہے شروعات کی کچھ پنگتی ہیں اور لاسٹ کی کچھ پنگتی ہیں آپ سب کو بھی سنانا چاہتا ہوں آج عوض میں رگوار آئیں گے رے نگری جھومیں گی ہو کے خوشحال رے اکھیوں میں پانی اب بھر آئیں گے رے سکھی لے کے آجا پوجا کی تھال رے من مندر میں رہتے ہیں شری رام 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 گرب سے ہم سب کہتے ہیں جے رام 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 شیو بھی جن کو پوجتے ہیں وہ رام 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 مر آدھا پورشوتم جے شری رام 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 جے رام رام جے رام رام سب کچھensional لائنز آگے وہ دن پہ مطال کے سر آئے گا بھگو فر لہر آئے گا روک نہ پائے گی دنیا رام 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 را جے فیر آئے گا سب اس گھانے شوٹ آئے گا چلیے بڑی ہے آپ اس میں fit آگئے دو سال لیے کیوں لگتا ہے آپ ارے میں تو پتلا ہو رہا ہوں اچھا انیویس کیوں لگتا ہے آپ کو راملالہ کی پہلی پکچر جو آئیڈل ہے وہ ابھی وائرل ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر بلاک سٹون سے ان کو بنایا گیا ہے تو کیوں لگتا ہے ایسا بلاک سٹون سے کیونکہ بہت لوگ ہیں کہ بلاک پتھر کو یوز کیا گیا کیونکہ میں جوتش ہوں اس کو کہیں کہ میں جوتش ہی سے کنیک کروں گا کیونکہ دیکھئے دو ہزار چوویس میں سب سے بڑا ٹرانزیٹ آنے والا ہے شنی دیو اپنی مین راشی میں جانے والے ہیں دو ہزار چوویس میں مین مطلب گرو کی راشی گرو مطلب اسویر بھگوان شنی دیو کا جو کلر ہے وہ کالا ہے تو یہاں پر جو شنی دیو مین راشی میں جانے والے تو ایسا کچھ ماحول یا کہہ سکتو ایسا کچھ کریٹرز کا ماحول یا کوئی پربو کا ہی ایسا کچھ آشیرواد رہا کہ ہماری مورتی ساولے رنگ میں بنے گی تو یہ میرے اکورڈنگ پوئین کو جوتشوائیس کارن مجھے یہ رام جی کا لگا ماں کی بہت خوبصورت بہت سندر مورتی ہے دیکھیں رنگ کی بات چل رہی ہے یہ تو میں اس بارے میں میری سمجھ کم ہے لیکن رنگوں کے بارے میں جہاں تک بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی کی انتیشتی میں زیادہ تر سماج کے لوگ جب جاتے ہیں تو سفید پہن کے جاتے ہیں کچھ لوگ کچھ ایسے ریلیجن ہیں جس میں انتیشتی میں کالا پہن کے جاتے ہیں ہے نا اس کے پیچھے بھی لوجک ہے بیلیف سسٹم الگ الگ ہے لیکن دونوں کے لوجکس ہیں سفید رنگ جو ہوتا ہے نا سفید رنگ ہر رنگ کو ایبزورپ کر سکتا ہے مطلب آپ سفید رنگ اتنا پیار ہے کہ اس پہ آپ ایک ٹنچ بھی کسی کلہ کا ڈلے گا نا تو دکھے گا ٹھیک ہے اور کالا رنگ اس کا بلکل بھی پریت ہے کالے رنگ میں آپ کوئی بھی رنگ ڈال دیجئے دکھے گا تو رام جی کا پورا جیون دیکھیں گے آپ تو وہ کیا کیا ابزورپ نہیں کیے کیا کیا ابزورپ نہیں کیا اچھا بورا بنواس ماتا پتا سے بچھو پتنی سے بچھو یدھ نہیں کرنے کی چاہت کے باوجود یدھ تو کالا رنگ جو ہوتا ہے نا وہ سب کچھ اپنے اندر سمایت کرنے کی شرمتہ رکھتا ہے جبکہ سفید رنگ جو ہوتا ہے کیونکہ اسی لئے جب ہم اندیشتی کی جو میں بات کیا اندیشتی میں ہم جاتے ہیں نا وہ جو جگہ ہوتا ہے وہ جو محول ہوتا ہے وہاں کا جو وائب ہوتا ہے اس میں زیادہ تر اور زیادہ تر چیزیں نیگیٹیو ہوتی ہیں ہے نا کیونکہ آپ اسی جگہ پر کھڑے ہیں رونا ہو رہا ہے تکلیفیں ہیں کسی کا انتیب سنسکار ہو رہا ہے اس کی جان نکل رہی ہے اس کی آتما باہر آ رہی ہے آپ اس وائب میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ کیری نہیں کرنا چاہتے صحیح بات ہے آپ اس جگہ سے کچھ لے کے نہیں آنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دھر میں جب آپ انتیشتی سے لوٹتے ہیں تو پرانے لوگ ابھی تک میرے جیسے گھروں میں تو ابھی بھی گھر کے دروازے پر رکوا دیا جاتا ہے کپڑے اتروا دیا جاتا ہے دو والٹی پانی ڈالا جاتا ہے بھولا جاتا ہے اس کپڑے کو ابھی باہر ہی چھوڑ دو دھولے گا بھی باہر سوکے گا بھی باہر اس کے بعد گھر میں گھوزے اور آپ دو والٹی پانی کے بعد بھی سیدھے بات ہوں جائیں گے کچھ میرچ ویرچ بھی کھلاتے ہیں الگ الگ ہے لیکن آپ سیدھے بات ہوں آپ پہلے سنان کریں گے تو یہ ہے کالے اور سفید کا فرق اسی لئے ہم لوگ کالا پہن کے نہیں جاتے کیونکہ ہم وہاں کی انرجیز ابزورپ کر کے نہیں آنا چاہتے ہیں لیکن کالا وہ ہے یہ تو ہم اس کے نیگٹیو اور پوزیٹیو کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان رنگوں کے گنوں کی تو کالا رنگ وہ ہے نا جو سب کچھ ابزورپ کر سکتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ صرف ایک ہی رنگ دیکھے گا وہ ہے مریادہ پرشوطم کا رنگ کہ آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر لو میں اپنی مریادہ کے راستے سے بھٹکوں گا نہیں میں وہ ہی رہوں گا اور ابھی آپ نے بولا تھا بھگوا رنگوں کی بات چل دی بھگوا رنگ دو کلر ملا کے بنتا ہے ایک لال ہے دوسرا پیلا ہے لال رنگ جو ہے وہ خطرے کا پرتیخ ہے خون کا پرتیخ ہے جہاں بھی ڈینجر کا سمبل دیکھیں وہ کھوپڑی بنی رہ گیا دو ایسا بنا وہ لال ہوگا اور پیلا جب آپ یہاعت کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں زیادہ در لوگوں کے دماغ میں جو پہلا پیلا آتا وہ چندن کا پیلا ہوتا ہے تو خطرے کا اور خون کا لال اور چندن کیا ہوتا ہے چندن کیا تھنڈک کرن تو آپ یہ دونوں کو جب ملاتے ہیں تو بھگوا بنتا ہے تو آپ جب بھگوا پہنتے ہیں میں جب بھگوا کا مان رکھتا ہوں تو آپ کو یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے کہ سامنے والا ان دو رنگ میں سے کون ست چونے گا ہم تو بس دینے کا کام کریں آپ اگر اچھے سے پیش آئیں گے تو آپ کو ہم سے چندن کی تھنڈک میں لے گی آپ اگر تیش میں آئیں گے تو آپ کو خطرہ دکھائیں تو آپ بھگوا کو کون سے رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ بھگوے کو کس چیز کا پرتیک مانتے ہیں وہ بھگوا پہننے والے اور بھگوا اوڑنے اور بھگوا ہاتھ میں رکھنے والے کیا ہاتھ میں ہے ہی نہیں وہ جو دیکھ رہا ہے نا وہ چندتا ہے کہ اس کو ہمارے دو میں سے کون سا روپ کون سے روپ سے ملنا ہے تو یہ آپ کا رنگ ہے اور وہ کھا رنگ ہے یہ بات آپ نے بہت بڑیا بولی اس لاسٹ میں آپ نے جو ورڈی ہے اس کو میں کنٹیلی کرنا چاہوں گا میں ایک چیز مانتا ہوں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اوپر والے کی بھرزی سے ہوتی ہے وہ سب اپنا پلان کر رہے ہیں ہم لوگ سوسائے رام مندر ہم بنا رہے ہیں وہ بنا رہا ہے اوپر جو بیٹھا ہے ان کو جو چاہیے نا وہ وہی کریں گے صحیح چاہے ہمارے کتنی بھی مرضی ہو جائے کچھ بھی کر لے بس ان کے ہی ہاتھ میں ہے سب کچھ تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں سب وہی کر رہے ہیں بس ہمیں ایک مادیم ہے صحیح مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی وہ چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا ہمارے گھر میں جو پاس میں ایک گھر ہے بنگلو ہے وہاں پر ایک مالی کام کرتے ہیں تو ان کو میں دیکھ رہا ہوں پسلے پندرہ سے بیس سال سے وہ وہیں کام کر رہے ہیں اور شادی نہیں ہوئی ان کی اور لگ بگ وہ 45 کے آس پاس مجھے کریکٹ ایز یاد نہیں ہے 50 مالی جی لگ بگ میڈ او فیچ ہم کہہ سکتے ہیں تو میں جیسے بہت بار آتا ہوں جاتا ہوں بی بی بچے نہیں ہیں آپ یہیں پہ چھوٹا سا یہ انہوں نے کمبرہ ٹائپ کو بنا رہا ہے کہ یہیں سو جاتے ہو سالری والری لگے کیا گرتے ہو مہینی کا پندرہ سے زیادہ مطلب میں بہت چھوٹا سا تب سے پوچھ رہا ہوں بڑی وہ خریو سٹی رہتی تھی کہ گھر بھی نہیں ہے میرے پاپا تو کماتے ہیں گھر پہ لاتے ہم کھرشتے ہیں کمانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے ان کا کیا مقصد ہے میں چھوٹا سا تھا تب سے بھی مطلب میرے دماغ میں کیوشن چل رہا تھا ابھی کچھ مہینے پہلے جو رام مندر ہمارا جب نرمان کارے start ہوا تھا اس میں فنڈ ریز ہوئے تھے پاتا ہے انہوں نے کتنے فنڈز دی کتنا سوچو اب 20,000 کی سیلری کسی انسان کی اور انہوں نے رام مندر کے ٹرسٹ میں اپنی جتنی بھی کمائی تھی اس کا 95% انہوں نے دیا اور وہ چیز دیکھ کے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا کی کیا ہے یہ مطلب میں خود میں نے خود نے کیا لیکن کوئی انسان اپنی 95% تک انکم ڈونیٹ کر رہا ہے شاید آپ نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتا آپ دونوں بھی شاید نہیں کر سکتے جو کیونکہ ہم سارے گرست ہیں ہمارے گھر پریوارے لیکن انہوں نے 95% تک انکم اپنی دے دی کیوں کیونکہ شاید انہوں نے پچھلے جنو میں کچھ ایسا کارے کیا ہوگا جس کا ریزلٹ اس جنو میں انہوں نے ان کو ملنا ہوگا اور ان کو اپنی جو آمدنی ہے ایک ایک ہارڈ ور کا جو پیسہ ہے بھوان رام کے مندر میں جنا تھا یہ چیز میں آپ جو بول رہو نا کروا رہا ہے وہ میرے اکوڑنگ پورو جنو کے کرموں سے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے پکھا وہ پچھلی بار افغان تھے مجھے تو رکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی وردان ہے کہ وہ اتنا دینے کی ان کو موقع ملا میں ایک چیز بانتا ہوں کہ جو وہاں پر مزدور کام بھی کر رہے ہیں وہ بہت لکھی ہے کتنے پنے کیے ہوں گے کتنے اچھے کرم کیے ہوں گے کہ ان کو وہ موقع ملا اینٹ اٹھانے کا صحیح صحیح افغان سے مجھے یاد آیا جیسے ہم ہسٹری میں جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا یہ پانچ سو سال کا انتظار پانچ سو سال کا انتظار تو یہ ایک ایسا مدہ ہے کہ یہ ہندو اور مسلمان کا مدہ مجھے نہیں لگتا یہ ہمارے پورے بھارت کا اور پورے راستر کے لیے ایک گورو کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں واپس آ رہے ہیں شریڈام جو کی کسی باہر کے دیش کے موگلوں کے دوارا ہٹائے گئے تھے if i'm not wrong تو میں ہسٹری چاہنا چاہوں گا سر آپ سے کی واتھ وز واتھ ہاپنڈ اگزاکٹل بہت انٹریسٹنگ اس پہ چرچہ ہوئی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ ہے اور جو اس کا ڈیبیٹ ہے وہ اپنے آپ میں شاید اتحاس کی سب سے اچھی کتاب اور سب ہی جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں اگر آپ ٹائم نکال کر کے وہ جیجمنٹ پڑھ کے اس میں اتنا ڈیٹیل میں سب کچھ دیا ہوا ہے اور بہت لوگوں کے ادھیان کرنے کے بعد وہ چیز نکل کے آئیے اتحاس میں اگر ہم جائیں تو پہلی بات ہے کہ بھگوان شری رام کا جنم کب ہوا تھا اس کو لے کر کے ایک بہت بڑا سوال ہے آکاشی پوزیشنز جو رامائنڈ میں بتائی گئی والمکی جیدوارا اس میں بھگوان شری رام جب جنم لیتے ہیں تو ان کے آکاش کی پوزیشن بتائی گئی تو بتائی گیا فور اگزامپل کی سور جو ہے وہ ایریز میں تھا یعنی کی میش میں سورہ ٹین تھا ہوس میں تھا سورہ ٹین تھا ہوس میں ہاں سو الگ الگ جھگوں پہ الگ الگ جیسے جو مون تھا وہ کینسر میں تھا شکل پکش کا نوہ دن تھا اگر اتحاس اور ہم سائنٹیفک موڈل بنا سکتے ہیں یہ درشانے کے لیے کب یہ ہوا ہوگا تو کچھ ڈیٹ سامنے آتی ہے ایک ڈیٹ جو آتی ہے جو گرگورین کاللنڈر جو ہمارا کاللنڈر آج کاری انگلیش کاللنڈر ہے اس کے حساب سے 10 جنوری 5114 بی سی تو 5114 بی سی یعنی آج سے سات ہزار سات اپروکسیمیٹلی اگزاکٹی مدر ہاں اپروکسیمیٹلی 7000 بیٹس دیٹس کن بی قائیٹ آج سکتے ہیں اور اس ڈیٹ سے آپ فردر پڑیکشن کر سکتے ہیں کہ جو راجہ جسر تھے ان کی برکی کا بھائی اس کا بھی سولر کاللنڈر تھا اس میں پلانیٹری کاللنڈر تھا وہ بھی مائچ کھاتا ہے وہ واپس کبھائے یعنی دیوالی جب ہوئی اس کا بھی وردرن ہے تو وہ سب مائچ کھاتا ہوا ہے سو لائکلیوڈ یہ ہے کہ یہ جو پوری جو کہانی شروع ہو رہی ہے بھگوان شی رام کا جو جنم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لگ بھگ 7000 سال پہلے more or less یہ آکاشی پوزیشن سے آپ ڈیٹرمنن کر سکتے ہیں اس کے آس پاس کے کچھ اور نمبرز آتے ہیں بٹ this is the most credible نمبر جس کو ہم آج بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کو ابھی بھی آپ پلانیٹری پوزیشنز دیکھ سکتے ہیں اتحاس میں جا کر کے اس کے بات کیا ہوا کہ اس بات کے پختہ ایویڈنس ہے بائی ایکس کے بیشن جو اسی کرتا ہے اس سے یہ ایویڈنس آ گیا کہ 2nd سینچوری بی سی 2nd سینچوری بی سی بی سی یعنی کی آج سے قریب تیس سو سال پہلے کی بات 2nd سینچوری بی سی میں جو سٹرکچر کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس جگہ پر لوگوں کا مومنٹ کافی تھا بٹ کوئی رہتا نہیں اس کا مطلب کوئی ایسی جگہ تھی جہاں لوگ آتے تھے کچھ انوشتھان کرتے تھے تو یہ تیہ ہو گیا کہ یہ کوئی ایمپورٹنٹ سیگنیفیکنٹ جگہ تھی جہاں پر بابری مسجد کھڑا تھا اور اب جہاں پہ رام منزل بن رہا ہے پھر اس بات کے تو بہت ہی بختہ ثبوت پیلرز ملے ہیں کہ 10th سینچوری ایڈی بہاں پر ایک بہت مشاہل سٹرکچر تھا اس کے ہسٹوریکل ایویڈنس اس کے آج بھی جو ثبوت ہیں جو پیلرز ہیں وہ آج بھی ہیں ان فیکٹ جب وہ مسجد بابری مسجد تھا تب بھی وہ پیلرز دیکھے گئے تھے اور کس ویکتی نے اس کو لیڈ کیا تھا بی بی لال ایک ایک سب سے بڑا کانٹریبیوشن ان کا رہا ہے اس پورے پروسس میں اور کے کے محمد دوز دو پیپل پیپل سیگنیفیکنٹ رول ٹو پوائنٹ آؤٹ کی یہاں پر اس مسجد کے نیچے ایک structure ہے جس میں جو which looks like a مندر ان فیکٹ اس کے باد سے جب یہ سٹرکچر اب یہ تو 10th سنچوری آگیا 1528 کے آس پاس میر باقی نام کا جو ایک جنرل تھا بابر کا اٹھ سیٹ کی اس نے جو سٹرکچر تھا اس کو دوڑا اور وہاں پر بابری مسجد بنایا انٹریسنگ جب کوئی مسجد بنتا ہے تو اس کے ساتھ ایک وقف بنتا ہے جو مسجد کے جو کار کلاب ہیں جو ہاں پر کام ہوتا ہے جو فیسٹیبل ہوتے اس کی فائنانس اس کی ایک نام کلی اس کو مانیج کرنے کام وقف نہیں بنا صرف مسجد سٹرکچر بنا بابر کا intention تھا کہ جنم ستھلی اور مسجد جنم ستھلی بولا جاتا جنم ستھان کے نام سے مسجد کا نام تھا اور اس کو بنا تو دیتے ہیں اس کو مینجمنٹ کا چندہ نہیں اور چھوٹا سا اگر آپ نے دیکھا بہت چھوٹا بچھوٹا 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 اس جگہ آپ 80 لوگوں سے زیادہ کو رہ نہیں سکتے چھوٹا ستھا ستھوٹا چھوٹا باؤنڈری بڑی تھی اور اس باؤنڈری کے اندر بہت مشاہل مندر تھا جس سارے جتنے بھی ستھوٹر بات کر رہے اس کے نیچے تھے اس کے بات کیا ہوتا ہے اب تو مغلوں کساشن اورنگزیب تک آتے ہیں اورنگزیب is one of the worst emperors we've had بھارت کو انگریزوں کے ہاتھوں میں دے دینے کا جو کام ہوا ہے اور بھارت جو الگاو باد لگائے سب سے زیادہ کلپر اورنگزیب اورنگزیب اور اس کے بات سے we have no proper account اور سولہ سو گیارہ میں تھومس فنچ کر کے ایک انگلیش ٹراؤلر ہے ٹراؤلوگ لکھتا ہے he's a مرچین and a traveler he mentions کہ ایوڈیہ and he spent time کہ لوگ آتے ہیں سریو میں دبکی لگاتے ہیں اور کچھ مجھا ارچنا کرتے ہیں اس تھل پہ so he mentioned that phry چیز چلتی رہتی اور ویواد چلو ہو گیا پانسو سال سانگھرش چلتا ہے اور کبھی ہار نہیں ماننے والی جو سبھتا ہے یہ اس کا پتیق ہے نہیں تو کوئی اور سبھتا ہوتی تو گیب اپ کرچے کیو کیونکہ اور انگزیب وز دیر اس کے بعد انگریزوں نے کانونی دور سے بہت سارے بہت سارے مگدمے ہوئے ایٹین سینچوری آنی اٹھارہ سو کے سدی ہے اسے بہت سارے مگدمے ہوئے کسی بھی مگدمے میں ہمیں بھارتی سبھتا کو کوئی پوزیٹیو ججمنٹ نہیں ملا ماملہ تاب آتا ہے جب بھارت آزاد ہو جاتا ہے اس کے بعد سے واقعی صحیح مائنوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سبھتا واپس چاہیے اور بڑے چھ کورسپونٹنس ہے پندیت گووین دولپ پند اور جوال لہر کے بیچ بیچ پندیت یوتر پردیش بکھ بھارت پدھان ممتری جس میں بات تو ہوتی لیکن کچھ نسکرش نہیں نکالتا چلتا رہتا چلتا رہتا ہے سب رائز بات کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کچھ کرو کچھ ہو نا چاہیے ہو نہیں تیکس لٹ ٹائن فور دس تا سپرائز بات یہ ہے کہ 75 سال کے آزاد بھارت میں بھی ہم بھارتی سب سب بڑے پرتیق کو اور کچھ اور سپرکچر بنا دیا اس کو پانسو سال تک گھڑا نہیں پائے ہمیں تب بھی 75 سال لگ لیکن فائنلی آ آ آ آ آ جو ججمنٹ آیا وہ بھی ملٹی سٹیر آ آپ کو پتائے کہ الگ الگ پارٹیز تھی سنی وقت بورڈ پھر دونوں سائیڈ سائیڈ پارٹیز ایک لنبا پروسس چلا پانچ جج کا پینل بیٹھا جو اتیحاسک تھا دن دی سائیڈ دس آ آ لیکن ایک اتیحاس ہے اس کو کچھ لوگ میتھولوجی بولتے ہیں یہ غلط ہے بھارت اتیحاس یہ میتھولوجی نہیں میتھولوجی 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 جھوٹ ہوتا ہے میتھولوجی میتھولوجی یہ بات میتھولوجی نمبر چیزیں پائی گئی ہیں اور بار بار اتیحاس کاروں نے اس کے بارے میں لکھا ہے انگریزوں نے ڈیلیبریٹلی اس پوری چیز کو دبانے کی کوشش کری کیونکہ جو میکولیزم آیا بھارت کو دکھانا تھا میکولی ایک طرح سے بھارت لارڈ میکولی لارڈ میکولی لارڈ بھولتے نا ہم بھولتے میکولی نے آکر یہ کیا کیسے ہم بھارت کو میچا دکھائیں تاکہ گلام کی سوچ گلامی کی چاہیے گلام کی سوچ یہ نہیں چاہیے ہم اگرنی تھے گلام کی سوچ ہونے چاہیے گلامی کرتے ہیں تو میکولی نے یہ چیزیں لگائی ویدوں کو میں ویلیج کی ایک لائبری کی ایک شیل پہل رہی ہے اور آج ایک چیز وید کی بھائی 99.9999% ایک پتہ لگ رہی ہے اب وہ خود فولو کر رہے ہیں خود ان کے سکولرز آگر کے وید کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور یہ گولڈے نرا ہے جو بھارت کا نیا رام راج جا رہا اور اس لئے یہ بہت امپورٹن فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہوا اس کا implementation ہوا اور جو دن ہے یہ آپ نے بلکل بات سہی کری it's not about hindu muslim it goes far far back سبحتہ ہماری بہت پرانی دیکھیں انہوں نے ابھی ایک دو چیزیں بولی میں اس میں فرورس آیٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے بولے نا کہ بدھی سے ان کو غلام بنا دو یہ سوچی نہیں پائیں کہ ہم بھی کچھ ہیں یہ ہی سے نکلا ہے شبد سر جی تو یہ جب افریقہ میں یہ لوگ رول کر رہے تھے تو افریقان بہت زیادہ اگریسیو ہوتے تھے اور جن گھروں میں غلام بنا لے جائے جاتے تھے وہاں اگر گھر والے چار ہیں اور یہ چھے ہوتے تھے تو یہ مار کٹ پچھا دے کہ ہم کیوں تمہاری غلامی کر رہے تو ان چیزوں کو آنے والی جن ریشن آفریقان کے آنے والی جن ریشن کو دبا دینے کے لیے یہاں سے یہ شبد کا اجاد کیا بریٹیشن نے سر سر کا فل فارم ہے سلیو آئی ریمین سلیو آئی ریمین تاکہ ان کی جو آنے والی جنریشن ان کے اندر رچ بس جائے کہ یہ سپیریئر ہیں ہم انفیریئر ہیں اور ہم تو ان کے سلیو ہی رہیں گے سلیو آئی ریمین جب آپ کسی کو سر کہتے ہیں تو آپ اس کو اس بات کا اشورنس دیتے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا غلام ہی رہوں گا وہ پددتی وہ پورا سسٹم وہاں چل گیا وہ وہاں ہٹ ہو گیا تب اس کو ریپلیکٹ کیا گیا انڈیا میں تو آپ نے جو بولا نا یہ لارڈ کیوں بولتے پھر آپ بڑے سارے رکھتا تھا کہ ہم سمجھ لیں کہ ان کی چمڑی کا رنگ ہی نہیں ان کی بدھی ان کی شکتی ان کی سوچ یہ سب ہم سے بہتر ہے تو یہ ایک شبد دوسرا جو انہوں نے بولا سارے وید پران ایک طرف اور ان کی پوری بات بھارتی کتابوں میں کوئی لوجک نہیں کوئی سر پیر بھگوان ہے اس کا بھی مطلب ہے تو ہم illogical تو کچھ کیے نہیں اور اتنی بدھی جیوی جو سب بیتا ہماری آج بھی ہے جو اس سمجھ سے زیادہ تھی وہ لوگ منگڑند کچھ نہیں کر سکتے ان کو منگڑند کرنے کی نہ ضرورت تھی نہ ان کے پاس منگڑند کرنے کا وقت بھگوان بھگوان کا فل فارم کیا پتا بھگوان کا فل فارم ہے بھا سے بھومی گھ سے گھ و سے وائیو و میں آکی ماترہ ا سے اگنی نہ سے نیر تو جو بھی وقتی بھومی گھ وائیو اگنی اور نیر کو اپنے وش میں کر لے وہ بھگوان ہو جاتا تو بدل دیں جس کے بولنے پہ وائیو رک جائے جس کے بولنے پہ اگنی پرجولیت ہو جائے وہ ہی ہے نا بھگوان تو جب ستی ستی والا پورا پرکرن ہو گیا تھا اور جو شیف جی ہیں وہ ویوگ میں تھے تب وہ پاروتی جو کی ایک نورمل معنی یونی میں پیدا ہوئی تھی ان کو شیف جی سے پریم ہو گیا وہ بولی میں وہ میرے پتی بنے میرے ہزبن بنے تو اب وہ کیسے بنے کوئی برابری نہیں کوئی تال مل نہیں تو پاروتی نے پھر تب کر کے ان پانچوں تتووں کو سادھا تاکہ وہ شیف کے بغل میں بیٹھنے شیف کی سمککش بنے کے پیرامیٹر سمیچ کر پائیں تو پاروتی تب بھگوان بنی آپ رام کو بھگوان اس لئے مانتے ہیں کیونکہ وہ سمندر کو بولے پلیز میں براستہ دے دو جب وہ نہیں بنا تو انہوں نے نکال لیا تھا ایک تیر میں سکھا دوں گا تب وہ ڈر سے آیا تھے پربو ایسا نہیں ایسا کریے پلیز تو یہ بھگوان جو لوگ اپنے بھگوان شبد کا بھی معینے کھوچ کے رکھے ہیں کہ ان کو بھگوان ہی کیوں بولا لگوان کیوں نہیں ہے وہ بھگوان ہی کیوں ہیں کیونکہ یہ پانچوں شبد کو ڈالنا تھا ہم کو نہیں پتا ہے ہم بس بولتے رہتے ہیں شکرہ چارے تو اسوروں کے گروہ ہیں تو یہ ہم لوگ کی تھوڑی نا سمجھی ہے اور وہ ایک بہت بڑی سی تیجوری ہے جس میں سارے لوجکز بند ہیں اس کی چاہ بھی گم گئی ہے ہم کو اوپری اوپری گیان ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اندر کیا چیزیں ہیں اس لیے ہم لوگ کو کوئی سوال اٹھا دیتا تو ہم لوگ بلینک ہو جاتے کیونکہ ہم ڈھون نہیں رہے تو اب یہ سے میں نے بلا بھگوان کا شکرہ ہے بولتے نا ہم لوگ تو وہ اصل کا لائن یہ تھا اللہ کا شکرہ ہے ہم بولتے بولتے اللہ کی جگہ بھگوان لگا لیے شکرہ چارے جو ہیں وہ اسوروں کے دیوتا تھے دیوتا نہیں تھے اسوروں کے گرو تھے دیو کے گرو تھے بری اسپتی تو وہ پوری جو کہانی مہا مردی انجیہ کا جو جاب بنا اور شیف جی نے شکرہ چارے کو گفت کیا جس کے قرآن دانہ اور دہت تے کبھی شکرہ چارے کو یہ نہیں کھاتا ہو لیکن یہ ہم وہ لوگ ہیں جو اور رہی بات کی دیکھئے آپ نے بولا کہ پہلے ایک آکرانگتہ آئے افغان سے انہوں نے ایک بیوادی دھانچہ کھڑا کر دیا رام مندر کے اوپر اس کے بعد پھر عیسائی آئے بریٹیش آئے ہم نے اپیل پہ اپیل کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی تو ایسا ہے صاحب کی عیسائی اور کسائی کا جھگڑا صدیوں سے چل رہا اب ہم کو ڈیسائی کرنا ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے یا منیو میں ہوں گے ایف یار نوٹ آن دی ٹیبل دین یو آر اندی منیو تو آپ ڈیسائی کر لیجئے کہ آپ کو عیسائی اور کسائی کے جھگڑے میں ان کے برابری سے ان کے سمککش ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا ہے کیونکہ یہ یومن سیویلائزیشن کا یہ یہی چہرہ ہے کہ جو اپنے لئے نہیں لڑتا ہے وہ ختم ہو جاتا اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں اس کے پرامار انگینت سبیتائیں جو ختم ہو چکی کہاں ہیں وہ سبیتائیں نہیں ہے تو آج کی ریٹ میں ہم میں سے بہت لوگ بولتے ہیں ہم مسلم کے اگر زیادہ بولتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شاید 142 یا 142 دیش ہیں عیسائی کے کرسچین ایٹی ہے ٹھیک ہے آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے 52 یا 52 دیش ہیں اسلامی کنٹریز ایک ہے بھوٹان جو کی بودھوں کا ہے ایک ہے اسرائیل جو یہودیوں کا ہے تو اگر یہاں کے لوگ بول رہے ہیں کی ایک ہندوستان ہندو راشتھ ہو جائے تو اس پہ کسی کو کیوں آپتی ہو ری اور آپتی کرنے والے آپ ہو کیسے سکتے جو پچاس پچاس دیش لے کے بیٹھے اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ بھگوان نہ کرے گوڈ فوروڈ یہاں سے جانا پڑے گا تو آپ کے پاس اتنے اوپشن اس دیش سے میرے کو جانا پڑے گا کہاں جاؤں آپ کو اپنانے کے لئے پچاس پچاس دیش بیٹھے یہاں سے یہودی کو بھی نکالا جائے گا تو اسرائیل بولے گا میں بیٹھاؤں آپ بود کو نکال دیجئے تو بھوٹان بولے گا میں بیٹھاؤں میں کہاں جاؤں اور یہ جو شبد ہندوستان جہاں افغان رہتے اس کو افغانستان بولتے جہاں ترک رہتے اس کو اگر ایسے ہوتے تو آپ سب کو ہم ایسے بھی ویلکم کر کے رکھے ہوا دنیا کا پہلا مسجد بھارت میں دنیا کا پہلا مسجد راجہ داہیر نے بنوایا تھا جس جگہ کو آپ کوچین بولتے ہیں وہاں پہ دنیا کا پہلا تو ہم یہ جو ڈر بنا لیے دوسروں نے کہ اگر یہ ہندو راشت ہو گئے تو ہم کو خدیر دیں نہیں نکالیں کیونکہ اگر ہم ویسے ہوتے تو آپ کبھی اندر ہی نہیں آ پاتے آپ آتے کیسے ہم نے ویلکم کیا تب آیا تو آج رام مندر بن رہا ہے کل کرشن مندر بھی بنے رہا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اب کی جگہ تو آپ چلے جائیں آپ دروائے کھل کے میرے کو لات مارے گی نہیں اس طریقے سے تم کو رہنے کی جگہ دے رہا اوپر سے تم میرے کو مہمان بنا رہے تو یہاں کے مہمان ہم نہیں ہیں آپ سب کا سوالت ہے لیکن گھر جس کا ہوتا ہے شرط اس گھر کے rules ریگلیشنز وہ بناتا ہے جو اس گھر کی زمین اور چت کا مالک ہو ایسا ہے کیا ڈیو بات زبردست مجھے مجھے پتہ آپ بہت مزا آرہا اس گیسٹ کو اپروچ کر سکتے ان کو دکھا سکتے کہ ہمارا پریوار اتنا بڑا ہے اتنے سارے لوگ سننا چاہتے ہیں اور بہت آرام سے بڑے بڑے گیسٹ بھی ہم invite کر پائیں گے جس سے ان کے experience سے مجھے اور آپ سب سیکھنے کو ملنے والا بہت مزا آنے والا take care واپس رہتے ہیں پارکاسٹ کے اوپر let's talk about ویداز جیسے ہم پارکاسٹ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ ہم کرتے نہیں ہم کروائے جاتا ہم کرتے نہیں اوپر سے کچھ ہے جو ہم سے کروائے چیز بول رہے تھے کہ برمہ کے سپنے میں جو ہو رہا ہے اس کا manifestation ہم سب ہو ہے اور اب ہم نے بھی بات کری کہ ویداز میں لکھا جا چکا ہے جو کہ انٹر سٹیلر جیسی موویز اور limitless جیسی موویز وہ اب دکھا رہی ہیں اب پریڈٹ کر رہی ہیں تو کیا یہ سب سچ ہے کہ ویداز میں سومنات جو کی اس رو کے ڈیریکٹر ہیں وہ یہ چیز بولتے ہیں کہ چندرہ آن 3 میں بھی سپیشل دنہوں نے چیز بولی کہ ہم نے بہت سارے پرنسیپلز ویداز سے لیے ہیں تو کیا یہ سب بلکل سچ ہے کہ ہم لوگ سب کچھ بہت پہلے بہت پہلے باؤنٹی ہمارے پر بہت ساری زمین بھی اچھی تھی پانی بھی اچھا تھا بارش بھی ہوتی تھی کوئی جوالا مکھی بھی بھی بھارت میں تو ہمارے پاس اس چیز کا سمی بھی تھا اور ہمارے پاس سوچ بھی تھی کہ ہم چیزوں کو محسوس کر کے اس کا گیاں اس کو چیزیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ سلپ آف ہو جاتی ہے نوائز کی طرح تو ایکسپیرینشل لرننگ ہماری سبھتیا کی سب سے بڑا جو فاؤنڈیشن سٹون آف نولیج ہے وہ ایکسپیرینشل لرننگ پر داری اور ہمارے پاس لانگ سکیل ایکسپیریمنٹ سم نے دوسری بات کوئی ان کا پرٹکولر لیکھک نہیں سو موڈیفیکیشن وز پوسیبل ہم اٹک نہیں کہ یہ فائنل کتاب اس کے آگے نہیں جا سکتے جو بائیبل میں بہت بڑی پرولیم یہی ہوئی تھی جب بائیبل نے بولا دھرتی برحمان کا کیندر تو کوپر نکس نے ابزر کیا بہت کیونہ نے کہ میرے مرنے کے بات بتانا کی ایسا ہے شاید گیلیلیو was house arrested for this اور اسے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہم لوگ ہمارے سسٹم میں آپ شاسترات کر سکتے اگر بہت بڑے بہت گیانی شاستری بھی ہیں تو بھی چیلنج کر سکتا سکتا اس لئے ویدوں جو نولیج وہ کہیں کہیں آگے ہے کمپیر ڈا ویسٹرن سیولیزیشن بہت ساری ویسٹرن نولیج بھارت کے ویدو پرانک کلچر سے نکال کر 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 لیگئی عرب نیومرال جو زیرو پہ آدھارت ہمارا ہمارے یہاں ویسٹ موگ کریں انفرچنیٹلی کپی ریٹ نیتا زمانے نالاندہ جلا دیا نالاندہ ختم کر دیا باقی بھی بہت ساری چیزیں ختم کر دی تو ہمارے ہماری نولیج سینٹرز پہ اٹیک کلچرل سینٹرز پہ اٹیک ہماری نولیج کو چورا کر کر کے ری برینڈ کر کے اپنے نام سے یورپین اور کلچر دونوں نہیں کیا یہ سیم چیز ہمارے اسٹرولوجی کے ساتھ بھی ہوئی ایک ہمارے جب بھارت میں انگریج کا ساشن تھا ایک وجیانی کہے سائنٹس کہہ سکتے ہو یا بہت گیانی انسان کہہ سکتے اپنے ٹائم کے پڑھے لکھے انسان انسان ان کا نام تھا کیرو آج جب چھوٹے بچے تھے کسی نے کیرو پڑی ہوگی تو کیرو کی پامیسری پڑی ہوگی کیرو کی نیومرولوجی انکھ شاستر جسے نیومرولوجی بولتے ہیں وہ پڑی ہوگی یہ کیرو کی نہیں یہ ہمارے بھارت کی جب بھارت میں انگریج کا ساشن تھا وہ یہاں آیا یہاں کے ریشی منیوں سے یہاں کے گرانتوں سے جوتش کا گیان لیا یہاں کے گرانتوں سے ہست ریکھا کا گیان لیا جسے ہم سامندھ شاستر بولتے تھے جسے فیس ریڈنگ کے روپ میں درشایا گیا آپ بھار جائیں انڈیا میں جوتش میں آپ پامیسری کی ریسرش رنسطان نہیں دیکھیں گے ویدیش میں پانچ ریسرش رسطان بھوگل کر لینا انڈیا میں ہی نہیں بہار جائیں نیومرالوجی پہ ریسرچ ہی انکو پہ انڈیا میں نہیں ہو رہی تو جیسا کہ سر نے کہا یہاں سے بہت ساری چیزیں بہار گئی تو ہماری استرولوج بہار گئی اور انہوں نے rebranding کر گے ہمارے استرولوجی کو جیسے ہمارا واسطو شاستر کتنا سال پرانا مانتے بہت آپ مہن جو دارو سبیتا دیکھ لو وہ پراپر واسطو شاستر کے انہوں سار بنی ہے وہ پر چائنا کے لوگوں نے اس کو کس روپ میں درش آیا فینگو شاہی تو یہ جتنے بھی living standard ہے ہمارے تو ہمارا جینے کا طریقہ ہمارا فیوچر پریڈک کرنے کا طریقہ ہمیں کس طرح کیسے جینا چاہیے کیا چیزیں دھیان رکھ کرنے چاہیے نیت نیام چاہیے ہمیں سبھ اٹھ کر کیا کرنا چاہیے سورے نمشکار کرنا چاہیے سورے کو جل چڑھ چاہیے بہت چیزوں کو یہاں سے چورا کے اپنے دیش میں اپنے نام سے لانچ کر دی اور آج انڈیا والے ان کی طرف بھاگ رہے ہیں اپنے آپ کو better کیسے کر سکتے ہیں ابھی آج کا youth کیونکہ میرے اور ہمارے podcast کی چانل کو maximum youth دیکھتے ہیں آج کے time youth بہت active ہے اور بھارت one of سکتے ہیں تو یہ بھی جانوں آپ لوگوں سے کس طریقے سے انسان آج کے اپنے culture کو پوری طریقے سے ڈاؤن چینج کر سکتا ہے اس سے پہلے آپ جو بتا رہے تھے اس کو continue کریں پیس چلی میں آپ سے سوال پچھتا ہوں سورج کتنا سورج کتنا پرانا سورج میں بتا ہوں پہلے بات ہو رہی تھی تو مجھے پتا چار بلین سال پرانا سورج سورج ایک میڈل ایج سٹار ہے اپنی میڈل ایج سے نکلا ہوا ہے اور سورج ختم کی طرف جا رہا ہے اپنے پرلے کی طرف جا رہا ہے لیکن اس میں بھی لگ بھگ سال چار بلین سال بھگ بلکل میڈ میڈ سال سال بھگ سال چار بلین سال بھگ سال پر سال بھگ سال بھگ مجھے ایج سٹار ہے رگ ویشنو پران ایک بڑا انٹریسٹن نمبر ہے اس کو بلتے کلپ 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 کی بھگ دیپ میں آتے رگ وید میں مانا بہت بھگ 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 گھنٹے وہ کلپ اس میں سریشتی بنا رہے ہیں اور اگلی 12 گھنٹے پرلے جس میں سریشتی ختم ہو رہی اور پھر سائیکل ریپیٹ ایک چوبیس گھنٹے میں بھگ بھگ گھنٹے سریشتی بنتی دیسٹوائ ہوتی دوبارا بانتے ہیں دوبارہ دسٹرائے دسٹرائے ریمیک ستارے جب ختم ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ بنتے ہیں دوبارہ بننے میں سمیں لگتا ہے پھر وہ پھر ختم ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں برحمہ کا 12 گھنٹے یعنی کی ایک کلپ برحمہ بھگوان کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں ایک کلپ is corresponding to 4.38 billion years human years یعنی ان کے 12 گھنٹے billion years 97% accuracy اور پرابلی ہمارا سورج سورج آگے ہی نکل چکا ہے ہماری سائنٹیفک accuracy کو ریڈجس کرنے کے آوشکتہ ہوگی کیونکہ کوئی چیز ہزاروں سال پہلے exactly پریڈٹ کر دی کہ جو ہے اگر سورکم اپنا کن درمال نے اپنے سورم اندل کا تو وہ اتنے سال میں ہو جاتا ہے لیکن بات ختم نہیں ہوتی اب برہمہ کا اپنے ایک دن تو دیکھ لیا ایک دن میں 12 گھنٹے یعنی ایک دن ملا لیجے تو لگ بھگ 8 billion سے تھوڑے زیادہ سال ہو گیا 12 گھنٹے لیکن یہ چیز repeat ہوتی رہتی اور برہمہ کا ایک ورش ہوتا ہے اسی پرکار سے مہا بھارت نے بولتے ہیں کہ برہمہ کے ٹوٹل سو ورش ہوں گے اور اس کے بعد جو ایک طرح کے مہا وشنو ہے وہ پوری سشٹی کو ختم کر دے گے اور پھر انگینت برہمان دوبارہ بنے گے ملٹی ورسز ملٹی ورسز ملٹی ورسز برہمہ کا ایک سال کتنا ہوتا ہے اگر ہم اس کو mathematics کا لیجے 12 گھنٹے اگر 4.38 billion years تو 365 دن کتنے years ہوں گے human years تو میں آپ کو math مت کریے میں آپ کو بتا لگ بھگ 3 trillion human years 3 trillion مطلب ایک trillion میں 12 0 ہوتے ہیں 3 کے بعد 12 0 لگا دیجے 3 trillion human years is equal to 1 year of بھرمہ اور ان کے بیچ میں اور بھی کئی لوگ ہیں تو 3 trillion human years is equal to لگ بھگ لگ بھگ about 100 billion years of the پتر is equal to about 8 billion years of the دیو is equal to about 1 billion years of منو is equal to 1 year of بھرمہ time dilation ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر آپ 99.9999% of velocity of light جائیں گے تو آپ کا 1 سال بیٹھے گا تب تک میرے billions of years بیٹھ چکے ہوں گے time dilation special theory of relativity albertine's time 20th century ٹھیک ہے لیکن یہ time dilation بھرمہ کا 1 سال اور منوش کے 3 brilliant سال ایک ساتھ چل سکتے ہیں بھرماند میں ان کی تلنا کرنا اپنے آپ بہت 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 سائنٹیف رگر ہے imagine کرنا کہ ایک وقتی کا سمیں الگ ہے دوسری وقتی کا سمیں الگ ہے یہ کیسے imagine کر لیا یہ بات جب بھرماند آلبرٹ آئنسٹین نے پہلی بار کہی تھی تو لوگوں نے ان کو پاگل بولا کہ یہ کیا اور یہ 20 سدھی کی بات ہے جب فول پروف ایکسپیرمنٹ دنیا بھر کی چیزیں لگا کر کے ہم سمیں آنے والے سمیں جب بلاک ہو کی بات کرتے تو یہی کرتا ہے انٹرسٹیلر مووی آپ نے دیکھی یہی ہوتا ہے جو پتا ہوتا ہے وہ تو جا رہا ہے بہت دور تک لیکن وہ بلاک hole کے پاس سمیں الگ سپیڈ چل رہا ہے بیٹی جب ملتے اینڈ میں تو بیٹی تو اسپطال میں بوڑی ہو چکی ہوتی ہے اور پتا بی بھی ینگ ہوتا ہے کیونکہ اس کا سمیں دھیرے دھیرے مووو کر رہا تھا بیٹی کا سمیں تیزی سے موو کر رہا تھا بیٹی ہیو من کی طرح موو کر رہی تھی بیٹا کا برحمہ کی طرح موو کر رہا تا imagine time dilation was thought the sheer imagination کے trillions میں سوچتے تھے اپنے آپ میں ہی بہت بڑا achievement ہے سہاس عدم میں سہاس بائیبل کہتے ہے کہ دنیا 6000 سال پرانی ہے ماتھمیٹک سہی ختم ہو جاتی ہے it's easy to say 6000 it's very difficult to say کہ 3 trillions سال اور وہ 100 سال تک جو بہت سور کی جو عمر اور کلپ کا جو کال ہے وہ دونوں برابر ہیں جو means if one is accurate science میں induction کا principle ہوتا ہے mathematics میں آپ پروف کرتے ہیں پھر یہ پروف کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھیک پروف والدی ہوگا تو آپ infinitely پروف کرتے جاتے ہیں I think somebody needs to sit ڈاون and start دیکھے گا وہ ہے وہ already ہے ویداز پہن چکے ہیں ایسی نمبر نہیں نکل گیا کیونکہ آپ سورے سے پرتوی کی دوری بھی almost accurately نکال گی گرتو کشن is mentioned in our purans in and there are at atom principle the principle of parmanu is already done rishi kanad achara kanad نے بولا تھا کہ ایک چیز کو توڑیے چھوٹا ہو جائے گا اور توڑیے دکھے گا نہیں اور توڑیے توڑتے رہیے توڑتے رہیے پھر ایسا سمیں آئے گا جب آپ توڑ نہیں پائیں وہ توڑ نہیں پائیں is called parmanu exactly what it is you cannot break an atom right and he said it ڈھائی ہزار سال پہلے this is written we don't تو یہ پھر یہ گریج کیسے لائے یہ تو چوری کیا ہوگا نہیں سب تو چوری کیا ہوگا سب چوری کیا ہوگا یہ جو ابھی یہ جو بول رہے تھے ارے گرائیوٹی گرائیوٹو آگرشن وہ وہ گرائیوٹی نیوٹن انکل کے پیدا ہونے پہلے پانچ سو سال پہلے بھاسکر ٹو تھے ٹھیک ہے انہوں نے لکھا تھا کہ جیسے جیسے اگنی کا کام ہے بھسم کرنا جیسے پانی کا کام ہے شیطالتہ پردان کرنا اور جیسے پرتفی کا ویسی پرتفی کا کام ہے ہر چیز کو اپنے طرف آکر شک کرنا اور اس کو ہم بولیں گے گرائیوٹو آکرشن یہ لکھا ہوا ہے نیوٹن کے پیدا ہونے کے پانچ سو سال پہلے اس کے اور آپ اور اوپر جائیے یہ جو تین لائن ہے گرائیوٹو آکرشن شبت بھاسکٹو نے دیا اس کے اوپر ایک اور ہے کیا گپت برحم گپت انہوں نے جو پورا اپنا وہ لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ تین لائن لکھی تھی جس کو اور وہ جو برحم گپت تھے وہ بھاسکٹو کے اور پانچ سو سال پہلے تو بھاسکٹو نے ان کی کوئی کتاب پڑھی جس میں تین لائن پڑھی جو میں نے اگنی اور پانی اور پرتفی بولا اس کو انہوں نے الیبریت کیا اور اس کو ایک نام دیا اور وہ گرائیوٹو آکرشن بھاسکٹو کے مرنے کے پانچ سو سال بعد نیوٹن انکل پہلی بار پیدا ہو رہے تو یہ ہے اس کے علاوہ بھی ہم لوگ سوری کی بات کر رہے تھے جہاں تک بات ہماری انڈسٹینڈنگ اور وید پران کے لوجکس کی ہے آپ آج تو آپ کو انگریزی کی طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ اوکسیجن ہم لیتے ہیں اور کاربن ڈائی اوکسیڈ چھوڑتے ہیں آپ مان لیتے ہیں آپ نے دیکھا تو نہیں ہے ویسے ہی آپ ایسے نیکیڈ ڈائی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کھولی آنکھوں سے یہ سورج کی جو کرن آرہی ہے اس میں ساتھ رنگ نہیں دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سورے دیو کے گھوڑے ساتھ ہاں سورے دیو کو ہماری کہانیوں میں جو جتنے گھوڑے دیو گھوڑے دیو گھوڑے سوچیں ساتھ ہی کیوں دیو گھوڑے اور گھوڑے کر کیا رہے ہیں سورے کو پرتوی تک لارہ اس کی گرمہ ہٹ تو وہ ساتھ ہی گھوڑے کیونکہ ہمارے اس سمیے کے لوگوں کیسے پتا تھا وہ مجھ نہیں ملت پر ان لوگوں کو پتا تھا کی جو سورج کی جو کرنے اس میں ساتھ رہے ہیں اب اس سے تھوڑا اتر ایک اور بات ہے کہ وشنو جی جو بہان گرون گرون کے اور بھائی تھی ان کا نام تھارون ان کو جب انڈے سے پھوٹنے والے تھے وہ دونوں سچ میں انڈے سے پھوٹے جب انڈے پیشنس آگیا تھا تو انہوں نے بیچ میں انڈا توڑ دیا تو ان کا اوپر کا باڈی ہے اور نیچے کا باڈی نہیں ہے وہ ہیں سورج گرون فل ہے گرون سیکنڈ گرون چھوٹے بھائی گرون وہ بہان باد میں بنے اس کی اپنی کہانی گرون وشنو جی کے وہ بنے گرون پوجا کرنی گرون کیونکہ سورے کو کے سات رن کرن کو سورے عرون کے بنا صحیح دشا میں پردھوی تک نہیں پہنچا سکتے ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہر دیوی دیو کے ہاتھ میں استر شستر ہے اور اس کے باوجود ہم نے اپنے ہر دیوی دیو کو ایک جانور سے اس کے کردیا آپ ہاتھ کماریں گے تو پاپ لگے گا آپ چوہ کماریں گے تو پاپ لگے گا آپ ساپ کماریں گے پاپ لگے آپ مور کمار گے تو کمار کو لگے اے مطلب میری دیوی شر جو شیطلا ماتا کے جو انوائی ہوتے ہیں ان کو ساماجی طور پر سیدھے لوگ مانا جاتے ہیں چھل کا پٹ نہیں سمجھتے ہیں سیدھے سیدھے ہوتے ہیں اور شیطلا ماتا جو آپ سال میں ایک دن تھنڈا کھانا کھاتے ہیں آپ کے گھر میں ایک دن چولا نہیں جاتا ہے بیٹا اچھ تھنڈا کھانا کھانا ہے یہ ایک پوجا ہے وہ شیطلا ماتا کی پوجا ہے شیطلا ماتا کے نام پہ ہی شیطل ہے تو ہم شانت سو بھاو اور شانت لوگ ہوتے ہیں اور ان کو جو ان کو جو باہن دیا ہویا ہے گدھ دیا ہویا ہے آپ سوچو ہم گدھے تک کی بھی پوجا کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ سب جانوار آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ان کا نقصان مت کرو تو آج اسی چیز کو دوسرے طریقے سے بولا جاتا ہے ایکو سسٹم کی بھئی وہ کیا ہے وہ پورا فورد چین کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے تو بھی گھڑ پڑے تو وہ ختم نہ ہو اس کے لئے ہم نے ہر بھگوان کو کے ساتھ ایک ایک جانوار اسو سیٹ کر لیا تو اس کے پیچھے بھی لوجک ہے تو یہ جو سورے کی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی تو میں آپ کو بس ہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کو اس سے میں معلوم تھا کہ سورے سے جو کرن آتی اس کے ساتھ رنگ ہوتے ہیں اس کو ہم نے میٹا فوریکل ہی ڈپیکٹ کیا کہ اگر سورے ایک دیو ہیں تو پیدل تو نہیں آرہے ہوں گے تو ان کا ایک رتھ ہوگا تو رتھ ہوگا تو اس کو چلانے کے لئے کوئی چاہیے تو ایک ایسے شخص کو بٹھا دو جس کی وجہ سے آپ کسی بھی اپاہیچ کو کسی بھی سپیشلی ایبلڈ انسان کو نیچی نگاہ سے نہ دیکھو سورے دیو جب اپنے رتھ پر کھڑے ہوتے ہیں تو بھی ان کا سارتھی حرون بیٹھا رہا ہے اس کے بعد بھی آپ ان کی پوجہ کرتے ہیں اور گھوڑے ساتھ ہی ہیں نہ آٹھ ہے نہ نو ہے نہ چھے ہیں تو ہمارے ہر بات کے پیچھے ہے لوجک اب اکسیجن اور کاربن ڈاکسائٹ کی میں بات بول رہا تھا اب تو ہم مان لیتے ہیں آج بھی آپ کے ہر گاؤں میں پیپل کے پیڑ اور برگت کے پیڑ اس لئے جیویت ہے آپ چھوٹے گاؤں جائیے وہاں سرپنچ یا کوئی پندیت آپ کو لے کے جائے گا بہت پتا ہے تین سو سال پرانا برگت پیڑ ہے تین سو سال پرانا آپ سوچی کہ تین سو سال تک وہ برگت پیڑ بچا کیسے گاؤں میں اور اتنے بڑے بڑے پیپل کے پیڑ جب اب شہروں میں جب رستے بنتے ہیں تو آپ کا گورنمنٹ رستہ موڑ دیتا ہے پیپل کا پیڑ نہیں کاٹتا ہے کیوں کیونکہ پرانے لوگ سوال پوچھتے ہیں سوال پوچھتے ہیں پرانے لوگوں کو یہ نہیں بولا جاسکتا تھا سنو تم اکسیجن لیتے ہو کاربن ڈاکسائٹ سے چھوڑتے ہیں وہ بلتے دکھاؤ ہم کیوں مانے ان کو اب لوجیکلی آپ دکھا نہیں سکتا تھے آپ کا سائنس آپ کے ایکوپمنٹس اتنے وہ نہیں تھے تو انہوں نے بولا کی گاؤں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک رستہ نکالا انہوں نے دو بات بلی انہوں نے بولا دیکھو رات کو پیڑ کے نیچے نیچ سونا چاہیے پیڑوں میں بھوت ہو اور پیپل اور برگت میں بھگوان ہوتا ہے اس لئے اس کو کاٹنا مت کچھ بدھی جیوی سمجھدار تھے انہوں نے بولا سب فالتو بات ہم نہیں مانتے گئے پیڑ کے نیچے سونے پیڑ کے نیچے کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اس لئے ہو گئی کیونکہ برگت اور پیپل اور بھی ہیں دو چار پیڑ ان کے علاوہ باقی سارے پیڑ رات کو اوکسیجن لینے لگ جاتے ہیں اور کاربن کے اوکسیجن چھوڑنے لگ جاتے ہیں پہلے کے گاؤں دس بارہ گھروں کے ملا کے گاؤں ہو جاتے ہیں وہ چاروں طرف جنگل سے ڈھکا رہتا تھا اب یہ کچھ ہیڑوں لوگ بولے کہ ہم نہیں مانتے اس پنڈٹ کی بات ہو چلے گئے اب وہ رات کو سارے پیڑ لے رہے ہیں اوکسیجن سفوکیشن میں جس کی ڈیتھ ہو گئی تو پنڈٹ نے بولا میں نے بولا تھا بھوت رہتا ہے باقی لوگ زندہ ہیں نا نہیں گئے اس ڈر سے تو کئی بار ڈر بھی جیسے جیسے داگ بھی اچھے ہیں نا ویسے ڈر بھی اچھا ہے اور کچھ لوگ گئے جن کو رات کو سفوکیشن ہوا سانس نہیں آرہی ہے پسینے آرہے ہیں وہ واپس آرہے ہیں وہ بولے کچھ تو ہے ہاں سانس نہیں آرہی تھی گھبرات ہو لی تھی تو پنڈٹ نے بولا تو سفوکیشن ہوتا ہے تو تو بولے میں نے بولا تھا نا بہتا مجھ جاؤ اور برگت اور پیپل کو مت کاٹنا اس میں بھگوان واسطہ ہیں آج تک ہم مولی باند باند کے اس کی پوجا کر رہے ہیں کیونکہ رات کو آپ اتنے بڑے بڑے شہروں کو اسی طریقے چونندہ پر آج بھی بچا کر رکھیں آپ کو اور میرے نہیں تو اتنا ہم لوگ کا پاپلیشن ہو گیا ہے ہم صوبہ سے رات تک کاربن ڈاکسیڈ چھوڑ رہے ہیں ایکسٹرا کاربن ڈاکسیڈ بھی چھوڑ رہے ہیں اور آپ پورے پیپل اور برگت کو گاہوں اور شہر میں کاٹ دو گے تو پھر آپ زندہ کیسے رہو گے تو جو آپ کو جیون دے رہا ہے آپ ماتہ بیتا کا پاؤں چھوڑتے ہیں تو اگر کوئی پیڑ آپ کو جیون رکھ رہا ہے اور آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ کیا غلط کریں تو اس پر مزاق کیسے بن سکتا ہے کہ پاگل لوگ ہیں یہ پیڑ میں مولی باند کے پوجا کرتے ہیں ارے وہ جس پیڑ میں میں مولی باند رہا ہوں وہی پیڑ تیر کو بھی زندہ رکھا ہے تو بھی پوجا کر آکے میرے ساتھ ایسا ہے دوستو ای نو کہ یہ پاڈکاسٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا اور آپ نے اسے بہت زیادہ انجوئی بھی کیا ہے کافی کچھ سیکھا بھی ہے پر اس پاڈکاسٹ میں ایک دکت تھی کہ یہ بہت زیادہ لمبا ہو چکا تھا کیونکہ باتوں میں ہم اتنے زیادہ انوالو ہو گئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ دو گھنٹے سے بھی اوپر کا پاڈکاسٹ ہو گیا تو ہم نے اسے دو پارٹ میں ریلیز کرنے کا پلان کیا پہلا پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں اب اگر آپ دوسرا پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو بس ایک چھوٹا سا target رکھتے ہیں کہ اس پاڈکاسٹ کے نیچے جب پارٹ 2 کے لیے دو ہزار کمنٹس اٹلیسٹ ہوں گے اور پندرہ ہزار سے زیادہ لائکس ہوں گے تو اسی دن ہم دوسرا پارٹ بھی ریلیز کر دیں گے تب تک کے لیے جائشری رام اور آپ دوسرے پارٹ کی تھوڑی سی جھلک بھی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ رام جی پہ بات کر رہے نا رام جی کا سرنیم بتاؤ نمان جی پوژا کرتے ہیں نا سرنیم بتاؤ کرشنا کا سرنیم بتاؤ دے بار بری گھڑ واریرز تم مدی کا کام کر رہی ہو تو تمہاری شادی ایسے وقتی سے ہوگی جو تم سے دھن میں نیچے ہو جو تم سے سٹیٹس میں نیچے ہو ایک لات پڑی دیر سے آنے کے لیے ہم نے بلا گروہ جی دکھتا ہے بولے آج سے تمہارا سرنیم گوپتا ہے پریٹیش کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے اس کو ریس پیسٹ سروے کر دیا اور وہاں سے کاسٹ ہونی شروع جن کا ورن برہمن ہونا چاہیے ان کا ورن الگ ہو گیا کئی وار مزاک اوڑتا ہے کہ پولسی داس جی نے تلی پیتھی سے کاش وانی ہوئی اور ان کو سب کچھ سمجھ میں آگیا ہنوان چالیسا بھی لگ ڈالی آمان بھی لگ ڈالا تب وہاں پر ایک دھوبی نے سوال اٹھایا تھا سیتا مہیاں پر انہی کے چریتر پر سگریر تھے انمان جی تھے ریچوں کی سینہ تھے وانروں کی سینہ تھے سب کا الگ الگ ٹیمپریمنٹ ہے کسی کو گصہ جلدی آتا ہے کسی کو پورا سنجھانا پڑتا ہے کوئی خود ہی انویٹیو ہے بجائے دنگ راوان کمٹی تھی پیکے ایک تھی ٹیم میمبر ہی بھاگ گیا ان کے دیفیش ہیں